نمشکار کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم اپنے چلیں کلاسی لوگ پر آپ لوگ کا سواگت کرتے ہیں آج ہمیں بہت پیاری سی برائیڈ کے ساتھ آ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری برائیڈ کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں اور ان کا میک اپ لوگ بھی بہت سندر ہے اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے ان کا میک اپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اگر آپ کو میک اپ لوگ پسند آ رہا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو میں لگاتار بنے رہے گا کیونکہ اس میک اپ لوگ کو کیسے کریٹ کیا گیا ہے اس کا بہت ایزی طریقہ اس ویڈیو میں شیئر ہے تو آئی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ہماری برائیڈ ہے میک اپ سے پہلے کا لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سے ہم لوگ میک اپ سٹارٹ کریں گے تو میک اپ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہیر کریمپنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہیر سٹائل بینا کریمپنگ کے بہت اچھا باؤنس نہیں دے پاتا ہے تو اس لئے ہمیں کریمپنگ کرنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے برائیڈ کے ہیر بھی کافی کم ہے فرنٹ پہ اور اس کے بعد سے ہم لوگ فیس کو کلین کریں گے فیس اچھی طرح سے کلین کرنا ہے آنک کے نیچے کڑاک شرکل ہوگا اچھی طرح سے کلین کرنا ہے اس کے بعد فیس کو مکسورائز کرنا ہے مکسورائز کرنے کے بعد آپ کو فیس پرائیمر اپلائی کرنا ہے فیس پرائیمر اپلائی کرنے کے بعد پاس مہت تک فیس پرائیمر کو اچھی طرح سے سیٹ ہو جانے کا ویٹ کریں گے اور اس کے بعد سے ہم کنسیلر اپلائی کریں گے کنسیلر سے آنک کے نیچے کا ڈاک سرکل یا پھر فیس پہ کہیں بھی بلیکنس ہے ڈاک دھبنے ہیں اسے چھپانے کے لئے کنسیلر کا یوز کریں گے اور اچھی طرح سے اسے بیوٹی بلنڈر سے اچھی طرح سے سیٹ کر لینا ہے پھر میک اپ بیس کی ضرورت ہوگی میک اپ بیس ہمیں سکین ٹون سے میچ کرتا ہوا لینا ہے اور اسے اچھی طرح سے سیٹ کرنا ہے پھر ایر بس میں فاؤنڈیشن اپلائی کرنا ہے پھر ہمیں کمپیکٹ سے اسے فکس کرنا ہے اور فکس کرنے کے بعد تھوڑی سی کنٹوری کرنے ہیں اگر جاتا ہے تو تھوڑا سکٹ جیوز پیسی کنٹوری کرنے ہیں چک بون کی کنٹوری کرنے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا ہائی لائٹر سی مریوز کرنا ہے اور یہ سب کرنا ہے آپ کو کلائنٹ کی پسند کے انصار ان کو کیسا چاہیے بہت زیادہ ہائی لائٹنگ چاہیے فیس پہ یا کم چاہیے روز وہ کیسا چاہتے ہیں تھوڑا سا روز ہیوی لک میں چاہتے ہیں یا ہلکے میں چاہتے ہیں یہ سب آپ پوچھ لیجئے ان کو کیسا لک چاہیے بلکل لائٹ یا پھر تھوڑا سا ڈارک چاہیے تو اس کے ایک وارڈنگ سیٹ کرنا ہے اور کرنا ہے اور اس کے بعد سے لیپ کو مکسرائز کرنے کے بعد آئی میک اپ اسٹارٹ کر دینا ہے آئی میک اپ کے لئے ہم لوگ بلو کلر کا یوز کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے پسند کے کلر کا یوز کر سکتے ہیں آئی شیڈو لے سکتے ہیں آپ میٹ آئی شیڈو بھی لے سکتے ہیں اور شیمری آئی شیڈو بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بلو کلر بھی ہم لگو شیمر بیس لیے ہیں اور پھر گرور اپلائی کر رہے ہیں وہ بھی شیمر بیس لیے ہیں تو بلو کلر کے بعد تھوڑا سا ڈاک گرین پھر لائٹ گرین اور پھر پھر گولڈن ڈلز دے رہے ہیں تھوڑا سا گولڈن ڈلز اور یہ سارا پروڈکٹ ہم لوگ شیمر بیس پہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا براؤن کلر کٹ کریز کے اوپر شیف کرنے کے لئے آپ کو براؤن کلر کا یوز کرنا ہے بکل لائٹ براؤن کلر کا ڈائریکٹ بلیک کلر سے ہم آئی برو کا شیف نہیں کریں گے آوٹ لائننگ نہیں کریں گے ڈاک براؤن سے کریں گے اور پھر کلائنٹ کے پسند کریں گے اور بلیک یا پھر ڈاک براؤن کلر کو فیل کر دیں گے تاکہ آئی برو اچھی طرح سے شیپ میں آجائے اور شیپ میں دکھائی دیں پھر آئی برو کے جسٹ نیچے تھوڑا سا وائٹ کلر اور آئی لیٹ پر ایک دم سینٹر پوائنٹ پر تھوڑا سا وائٹ کلر کا ڈس دینا ہے اور کٹ کریز کے اوپر ہلکا سا ریڈ کا شیڈ دینا ہے بلکل ہلکا سا یا پنک یا ریڈ کا شیڈ ہلکا سا براؤنگ کرنا ہے اور پھر مسکرہ یوز کرنے کے لئے آپ کو ایک کارڈ لینا چاہیے کارڈ پر آپ مسکرہ یوز کریں گے تو پھر مسکرہ بہت اچھی طرح سے اپلائی ہوتا ہے اور کاجل کے لئے آپ کو یہ چیز دیان دینا ہے کہ کاجل آؤٹ کارڈر پر تھوڑا موٹا شیپ ہونا چاہیے اور ان کارڈر پر بلکل پتلا سا شیپ ہونا چاہیے اس سے آپ کی آنکھوں کا شیپ بہت ہی سندھا رہتا ہے اور جب کاجل اپلائی ہو جائے تو ہلکا سا براؤنگ سے مرش کرنا ہے مرش کرنے کے بعد ایک پینک کلر یا پھر تھوڑا سا ریڈ کلر سے شیٹ دینا ہے اور پھر آپ کو آئی لائنر اپلائی کرنا ہے آئی لائنر آپ کو کلائنٹ کے پسند کرنے سوار لگانا کیونکہ کلائنٹ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں تھوڑا سا ہیوی آئی لائنر چاہیے ہوتا موٹا لوگ چاہیے ہوتا اور کچھ لوگ بہت پتلا آئی لائنر پسند کرتے ہیں تو یہ آپ کو پوچھ کے اپلائی کرنا ہے ویسے بہت زیادہ موٹا بہت پتلا اس طرح سے میڈیم میں آپ کو آئی لائنر لگانا ہے اور پھر لپ کے سیپ کے انسار آؤٹ لائننگ کر کے لپ کو اچھے سا سیٹ کرنا ہے اور اس میں کلر فیل کرنا ہے پھر جولری آپ ٹریس کے کارڈنگ پہنائیے اور اس کے بعد سے آپ ہیر سٹائل کر سکتے ہیں ہیر سٹائل کے لیے پہلے ہیر کو کریم کر کے رکھائی ہے اسے یر تو یر پارٹیشن کر لینا ہے سکسن ڈیوائیڈ کر لینا پھر بیک سائیڈ کے ہیر کو ٹاپ ایریا پہ لے کے آنا ہے اور جیسا آپ کو جھوڑا بنانا ہے بہت ہیوی یا ہلکا اس کے ایک آڈنگ ڈونٹ لگانا ہے ہم لوگ ڈبل ڈونٹ لگانا ہے کیونکہ ہمیں ہیوی جھوڑا بنانا ہے اور اس کے بعد سے سامنے کے سارے ہیر کو بلکو سیدھا اوپر کی طرف لے جا کے ہی ہیپن سے سیٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیٹ کرنے کے بعد سارے ڈونٹ کو ڈھک دیا اچھی طرح سے اور ہمارے کلائنٹ کے ہیر تھوڑا سے لانگ ہے تو ہم لوگ رول کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ ہیر کے گارڈنگ 3 4 5 جتے آپ رول بنانا چاہتے ہیں رول بنانا کو اسے اچھی طرح سے سیٹ کر دیں گے ہم لوگ یہاں 3 رول کا جھوڑا کریں گے اور اسے اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے اور پھر چھوڑنی لگانا ہے تو چھوڑنی کے لیے آپ کو پتائیے کہ ابھی بہت ہی زیادہ ٹرین میں ہے چھوڑنی کمر میں لے کے جانا ہے اور پھر آپ کو کمر میں پن لگانے کے بعد پھر دوسرے سائٹ سے رائٹ سائٹ سے آپ کو چھوڑنی کو لے کے آنا ہے اور پھر جہاں سے سٹارٹ کیا تھا وہیں پہ دوسرے چھوڑنی کا این پوائنٹ لگا دینا ہے اور پھر سولڈر پہ سیٹ کرنے کے بعد رائٹ ہینڈ میں پتلا سا بارڈر پہ پلیٹ بنا کے ایک سٹی پین سے اسے اچھی طرح سے پین اپ کر دینا ہے اور بیک سائٹ بھی آپ کو پلاوز کے ساتھ پین اپ کر دینا ہے تاکہ وہ اچھے سے سیٹ رہے اور کمر پہ بھی اسے پین اپ کر دینا ہے کہ پورا شیپ اچھی طرح سے کریٹ ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوڑنی کا لک کیسا آ رہا ہے اس طرح سے چھوڑنی ابھی کافی ٹرین بھی چھوڑ رہی ہے اور اچھا لک بھی آ رہا ہے اس کے بعد سے آپ کو سیر پہ چھوڑنی رکھنا ہے تو سیر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا جھوڑی جھوڑا رکھنے سے سیر پہ چھوڑنی کا لک بہت اچھا آتا ہے اور اچھے طرح سے یوں پین اور سیپ ڈی پین سے سیٹ کر لینا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوڑنی کا لک کتہ کچھ صورت آ رہا ہے بیک سائیڈ سے بھی بہت اچھے سے سیٹ ہے کیونکہ برائیڈر کو ابھی ڈانس بھی کرنا ہوگا اور رات بھر سیر پہ چھوڑنی کو کیری کرنا ہوگا تو اچھی طرح سے اس کو پین اپ کرنا ہے تاکہ جھوڑے کے ساتھ چھوڑنی اچھی طرح سے سیٹ رہے اور بیک سائیڈ سے بہت زیادہ ہے بھی نہ لگے بہت زیادہ بیٹڈ نہ لگے اور کھچا کھچا سا نہ فیل ہو آپ کی برائیڈ بلکل ہیپی رہے اور کافی ریلیکس فیل کریں تو یہ چیز دھیان میں رکھ کے آپ کو دوپٹے کو اچھی طرح سے پین اپ کرنا ہے اور یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ پین کھلنا نہیں چاہیے اور ادھا ادھا سے سرکنا نہیں چاہیے تو یہ ساری چیزیں آپ کو بہت اچھے سے دھیان میں رکھ کے دوپٹہ اور چھوڑنی کو پین اپ کرنا ہے اور آپ کو یہ میک اپ لوگ کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا بہت بیسک زانکاری اس ویڈیو میں شیئر کیے ہیں بہت ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں نہیں بتا پائے ہیں کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو جاتا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے ہر ویڈیو میں کچھ نو کچھ نوالیج ہم شیئر کریں گے تو آپ لوگ لگاتار میرے چینل پر بنے رہیے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگر آپ کو یہ میک اپ لوگ پسند آ رہا تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کیجئے گا آپ مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر لیجئے گا اور آپ کو یہ میک اپ لوگ کیسا لگ رہا کومنٹ ضرور کیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اور ضرور بتائے گا کہ یہ میک اپ آپ کو کیسا لگا تو نمشکار بائی بائی